بیس امیر ترین پاکستانی سیاستدان یو غریب پاکستانی عوام کو لوٹ لوٹ کر خود عربوں کھربوں پتی بن گئے ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کے بیس امیر ترین اور دولت مند سیاستدانوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں یہ امیر ترین سیاستدان کون کون سے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور انہوں نے یہ پیسہ کیسے بنایا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں امران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیراعظم پاکستان امران خان کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق امران خان کے اساساجات کی مالیت صرف تین کروڑ ستاسی لاک روپے کے قریب ہے امران خان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پیسہ توشہ خانہ کی گھڑی سمیت کچھ دوسرے توفے بیچ کر بنایا حالانکہ حقیقت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امران خان نے کرکٹ سے کتنا زیادہ پیسہ کمایا اور اس کمائے گئے پیسے سے کینسر ہسپیٹل بنا ڈالا تاکہ غریب عوام اس جان لیوہ مرز کا مہنگا ترین علاج مفت میں کروا سکے 2018 کے الیکشن کی بات کیجئے تو امران خان نے ملک بھر سے پانچ مختلف قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور پانچوں ہی حلقوں سے امران خان نے کامیابی حاصل کی تھی اور پھر پاکستان کے وزیراعظم بھی منتخب ہوئے تھے شاہد خاکان آباسی پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر ترین رہنما اور سابقہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان آباسی ہر سال کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں مگر حیران کن طور پر الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق شاہد خاکان آباسی کے اساساجات کی مالیت صرف چار کروڑ روپے ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت یہ نہیں جو کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بتا رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عربوں روپے کے مالک ہیں اور یہ عربوں روپےہ انہوں نے اپنے مختلف کاروبارز اور پاکستانی سیاست میں آنے کے بعد کمائیا ہے واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات میں شاہد خاکان آباسی نے اسلام آباد میں کمی اسمبلی کے حلقہ اینے 53 سے عمران خان کا مقابلہ کیا تھا جبکہ اینے 57 جو کہ ان کا آبائی حلقہ مری کا حلقہ ہے وہاں سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار صداقت علی آباسی کا مقابلہ کیا تھا اور ان دونوں حلقوں سے شاہد خاکان آباسی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا خواجہ سعاد رفیق پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر ترین رہنما اور سابقہ وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق کے اساسہ جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں بتائے گے ریکارڈ کے مطابق پندرہ کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے مگر سچ یہ نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ ان کے پاس موجود پروپرٹیز زمین جائداد لگزری گاڑیاں اور مختلف کاروبارز کی مالیت پندرہ کروڑ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں یہ ایک بہت بڑے ٹانسپورٹر بھی ہیں یعنی انہوں نے بھی اپنی اصل مالیت چھپا رکھی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان نے خواجہ سعاد رفیق کو لاہور کے حلقہ اینے 131 میں بدترین شکست سے دوچار کیا تھا شہباز شریف پاکستان مسلم لگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے اساسہ جات کی مالیت صرف اور صرف سولہ کروڑ کے لگ بھگ بتائی گئی ہے حالانکہ آپ سب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سابقہ وزیراعظم شہباز شریف کروڑوں کے نہیں بلکہ عرب و روپے کے مالک ہیں کیونکہ ان کے نام پر کئی فیکٹریاں ملز جائیدادیں پروپرٹیز اور نجانے کیا کچھ ہے حمزہ شہباز شریف پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف کے کل اساسہ جات کی مالیت 41 کروڑ کے قریب بتائی گئی ہے آپ کچھ سمجھدار ہیں کہ ان کی جو مالیت بتائی گئی ہے یہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے کیونکہ ان کی تو بیرون ممالک کئی آفشور کمپنیاں مختلف کاروبارز اور پاکستان میں نجانے کتنی فیکٹریاں لگزری گاڑیاں اور ملیں ان کے نام پر ہیں اس کے باوجود ان کی مالیت صرف 41 کروڑ روپے بتائی گئی ہے حالانکہ اس کا برقص سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس موجود لگزری گاڑیاں ہی 41 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیں خیال زمان اور اکزئی خیال زمان اور اکزئی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ہنگو سے قومی اسمبلی کے حلقہ نے تیتی سے کامیابی حاصل کی تھی بات کیجئے زمان اور اکزئی کے اساساجات کی مالیت کی تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ان کے موجود اساساجات کی مالیت 65 کروڑ روپے ہے یقیناً یہ قیمت جو بتائی گئی ہے یہ بھی حقائق کے بریکس لگتی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اس سے کئی گنا زیادہ دولت موجود ہے آصف علی زرداری پاکستان پپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابقہ صدر پاکستان اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے روکر آصف علی زرداری کے اساساجات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق صرف 75 کروڑ ہے اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس بات کو کیسے سچ مان لیا جائے کہ آصف علی زرداری صرف 75 کروڑ روپے کے مالک ہیں کیونکہ یہ 75 کروڑ روپے تو صرف ایک ایم اینے خریدنے کو دے دیتے ہیں حالانکہ سچ یہ ہے کہ آصف علی زرداری لاکھوں یا کروڑوں کے نہیں بلکہ عربوں خربوں روپے کے مالک ہیں اور ان کے پاس نہ جانے کتنا پیسہ موجود ہے جانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ سینئر ترین رہنوا جانگیر ترین جو موجودہ تحریک استحکام پارٹی کے چیئرمین ہیں جی ہاں یہ وہی شخص ہیں جسے چینی چور کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک یا دو نہیں بلکہ درجنوں شگر ملز ہیں اور یوں یہ چینی مہنگے داموں بیچ کر عربوں روپے کماتے ہیں مگر حیران کن طور پر جانگیر ترین کے اساسا جات کی مالیت صرف 78 کروڑ روپے کے لگ بگ بتائی گئی ہے ذرا سوچیں وہ شخص جس کی درجنوں شگر ملز ہداروں لاکھوں ایکرز رہ زمین کے علاوہ انگند پراپرٹیز لگزری گاڑیاں یہاں تک کہ پرائیویٹ جہاز مختلف کاروبارز اور پی ایس ایل کی ملتان سلطان جیسی ٹیم ہو وہ آخر کیسے صرف 78 کروڑ کا مالک ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے تو کومنٹ میں ہمیں بھی بتائیے گا مریم نواز شریف پاکستان مسلم لیک نون کی سینئر ترین رہنما اور صاحب کا وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جو کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گے ریکورڈ کے مطابق مریم نواز شریف کے اساسا جات کی مالیت 85 کروڑ کے لگ بھگ ہے ان کی بتائی گئی مالیت بھی حقائق اور سچ کے خلاف ہے کیونکہ مریم نواز اس سے کئی گناہ زیادہ کی مالکن ہیں یہ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ان کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی کئی جائدادیں آفشور کمپنیا اور مختلف کاروبار سے اور یہ دنیا کے مختلف ممالک میں کئی کمپنیوں میں کروڑوں ڈولرز بھی انویسٹ کر چکی ہیں محمد یاکوب شیخ پاکستان تحریک انصاف کے ایمین محمد یاکوب شیخ کے اساسا جات کی مالیت ایک عرب کے قریب بتائی گئی ہے واضح رہے محمد یاکوب شیخ نے 2018 کے انتخابات میں ڈیرہ اسماعیل خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 49 الیکشن میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو شکست سے دوچار کیا تھا بے شک ان کے کل اساسا جات کی مالیت باقی سیاستدانوں سے زیادہ بتائی گئی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان کی اصل مالیت یہی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے مالی اساسے بھی اس سے کافی زیادہ ہیں امیر حیدر خان ہوتی حقیقت میں یہ کتنے عرب روپے کے مالک ہیں یہ تو امیر حیدر خان ہوتی یا پھر خدا ہی جانتا ہے شیر اکبر خان پاکستان تحریک انصاف کے ایمین نے شیر اکبر خان کے اساسا جات کی مالیت بھی ایک عرب بتائی گئی ہے مگر یہ بتائی گئی رقم ان کے کل اساسا جات سے مسابقت نہیں رکھتی یعنی یہ بھی اس سے کئی گنا زیادہ کے مالک ہیں محمد نجیب حارون کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین نے نجیب حارون کے اساسا جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ایک عرب تیس کروڑ بتائی جاتی ہے یقینا ان کے پاس بھی اس سے کئی گنا زیادہ رقم موجود ہے ساجد حسین توری پاکستان پیپلز پارٹی کے قرم ایجنسی اینے چھالی سے ایمین نے ساجد حسین توری کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اساسا جات کی مالیت ایک عرب چالیس کروڑ روپے بتائی جاتی ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے اساسا جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ایک عرب پچاس کروڑ کے قریب ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنی مالیت سے زیادہ کا تو صرف اور صرف بلاول ہاؤس ہے اب رہے ان کے بیرونے ممالک موجود لگزری پیلس مختلف کاروبارس جائدادیں زرائی زمینیں اور فیکٹریاں وہ سب اس سے الگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما اور سابقہ ایمین نے ارباب عالمگیر خان کے اساسا جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق دو عرب کے قریب بتائی جاتی ہے احسان الحق باجوا پاکستان مسلمی ایک نون کے موجودہ ایمین نے احسان الحق باجوا کے اساسا جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق دو عرب تیس کروڑ کے لگ بھگ ہے نور عالم خان دوستو لوٹا بننے سے پہلے کبھی پاکستان تحریکہ انصاف سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی اسمبلی نور عالم خان اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے سب سے زیادہ امیر ترین ایمین نے ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق نور عالم خان کے اساسا جات کی مالیت تین عرب بیس کروڑ کے قریب ہے بے شک یہ ریکارڈ کے مطابق سب سے امیر ایمین نے بتائی گئے ہیں مگر حقیقت میں ان کے اساسا جات کی مالیت بھی صرف تین عرب نہیں بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے محمد حسین شیخ 2018 کے انتخابات میں مزفرگڑ میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 182 سے تعلق رکھنے والے محمد حسین شیخ بلاشوبہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے والے سب سے زیادہ امیر ترین اور دولت مند امیدوار تھے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ان کے اساسا جات کی مالیت چار سو تیس عرب کے لگ بھگ ہے واضح رہے کہ 2018 کے الیکشن میں محمد حسین شیخ کے حصے میں صرف اور صرف 1149 ووٹ آ سکے تھے اور ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ویڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں